بسم اللہ الرحمن الرحیم جس نے انسانوں کی تخلیق کی زمین و آسمان کی تخلیق کی اور وہی وہ ذات ہے جس کی جتنی تعریف کی جائے اتنی کم ہے اگر تمام آسمانوں اور زمین کو ورق بنا لیا جائے دنیا کے تمام سمندروں کو سیاہی بنا دی جائے اور اسی طرح تمام درختوں کو قلم بنا دیا جائے اللہ کی تعریف لکھنی شروع کی جائے تو اللہ کی قسم سیاہی ختم ہو جائے گی قلمیں ٹوٹ جائے گی اور آگ ختم ہو جائیں گے لیکن اللہ کی تعریف مکمل نہ ہوگی بعد از درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر بالخصوص آخری نبی پیارے نبی جنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے ہم تک اس دین اسلام کو بڑی مہنتوں مشقتوں اور تکلیفوں کے ساتھ پہنچایا اور وہ خود کہا کرتے تھے کہ لَقَدْ اُخِفْتُ فِي اللَّهِ وَمَا يُخَافُ أَحَدٌ وَلَقَدْ اُوذِیتُ فِي اللَّهِ وَمَا يُعْدَى أَحَدٌ کہ دین کی رحمیں جتنی مجھے تکلیفیں دی گئی جتنا مجھے ستایا گیا اتنا کسی نبی اور کسی رسول کو نہیں ستایا گیا دین کی رحمیں دین اسلام کی رحمیں جتنا مجھے ڈرائیا گیا اتنا کسی نبی اور کسی رسول کو نہیں ڈرائیا گیا حاضرین جمع آج کے اس خدبہ جمع میں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض پیشنگوئیاں بعض اعمال کے متعلق پیش کرنے کی کوشش کروں گا پیشنگوئیاں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کی ایک شکل ہے اللہ تبارک و تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی معجزات سے نوازا جس کی ایک شکل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشنگوئیاں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق نبوت کی دلالت ہے اور یہ بات بھی ذہنشین کر لے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہتے مگر وہی کہتے ہیں جو آپ کی طرف وہی کی جاتی ہے سب سے پہلی بے شنگوئی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے وہ یہ کہ میری امت یہود و نصارہ کے طور طریقوں کی پہروی کرے گی مشابہت کرے گی راویہ حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہو ہے وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْغًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْسَلَكُ جُحْرَضَبٍ لَسَلَكْتُمُوهُ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ ضرور بھی ضرور اپنے سے پہلے والوں کی مشابہت کروگے اپنے سے پہلے لوگوں کی پیروی کروگے یہاں تک کہ اتنی پیروی کروگے اتنی مشابہت اختیار کروگے جس طرح ایک بالشت دوسرے بالشت کے مشابہ ہوتا ہے اور ایک بازو دوسرے بازو کے مشابہ ہوتا ہے اور اتنی مشابہت کہ اگر وہ لوگ سانڈے کے بل میں بھی داخل ہو جائیں گے یعنی گھوڑ پوڑ کے بل میں بھی داخل ہو جائیں گے تم ان کی پیروی کرتے ہوئے تم بھی داخل ہو جاؤگے صحابہ اکرام نے آر دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ یہود و نصارہ کی بات کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن پھر کون یعنی یہود و نصارہ ہی کی تم پیروی کروگے اور یہود و نصارہ ہی کی تم مشابہت اختیار کروگے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشنگوئی ہے آج ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لے کہ آج ہم نے یہود و نصارہ کے طور طریقوں کو اپنا لیا ہے مسلمانوں کا سونا جاگنا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا بھوک پیاس تمام چیزیں یہاں تک کے وضع و قطع بھی یہود و نصارہ کے طور طریقوں کے مطابق ہیں اللہ ماہ اقبال نے کیا خوب کہا تھا وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود یہ مسلماء ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مشابہت کرنے پیروی کرنے سے منع کیا ہے کہا من تشبہ بی قوم فہو منہم کہ جس شخص نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہوگا تو گویا کہ آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشنگوئی ہو بہو پوری ہو رہی ہے آج مسلمانوں نے یہود و نصارہ کو اپنا ایڈیل اور نمونہ بنا لیا ہے یہود و نصارہ کی اتباع کرنے اور ان کی مشابہت کرنے کی تین مثالیں میں آپ کے سامنے بیان کروں گا یا تین دلیلیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ ہم یہود و نصارہ کی کیسے اتباع کر رہے ہیں پہلی مثال حضرت عائش رضی اللہ عنہ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ ماں فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں ہے یعنی آخری مرض میں ہے آخری بیماری میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اشاد فرما رہے ہیں لعنت اللہ علی الیہود و النصارہ اتخذوا قبور انبیائی مساجد اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصود کیا تھا کہ امت کو ڈرائے کہ میرے بعد میری قبروں کو سجدہ گاہ نہ بنانا میرے بعد میری قبروں کو عبادت گاہ نہ بنانا اہلِ علم کہتے ہیں کہ آج جو مسلمان اپنے پیر اور فقیر کی قبروں کو سجدہ گاہ بنائے ہوئے ہیں یقینا یہ بھی یہود و نصارہ کی پیروی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں پر اللہ کی لعنت کر رہے ہیں جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جنہوں نے اپنے پیروں فقیروں اور مرشدوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا ہے یہ بھی یہود و نصارہ کی پیروی ہے دوسری مثال اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ کہ ان یہود و نصارہ نے اپنے علماء اور اپنے مشایخ کو اللہ کے علاوہ رب بنا رکھا ہے اب انہوں نے اپنے علماء کو کیسے رب بنایا ہے اس کی وضاحت حدیث سے ہوتی ہے عدی بن حادم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میرے گلے میں سونے کی صلیب تھی کہ عیدی اس وصن کو اس بدھ کو نکال کر پھینک دو پھر آف صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ تلاوت کی اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ کہ یہود و نصارہ نے اللہ کے علاوہ اپنے علماء کو اپنے مشایخ کو رب بنا رکھا ہے پھر آف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار سن رکھو انہوں نے اپنے علماء کو رب اس طرح بنایا تھا کہ ہلت اور حرمت کا اختیار انہوں نے اپنے علماء کو دے رکھا تھا اہل علم کہتے ہیں کہ جو آج مسلمانوں نے اپنے باباؤں کو اپنے پیروں کو اپنے فقیروں کو اور اپنے مولویوں کو جو ہلت اور حرمت کا اختیار دے رکھا ہے یہ بھی یہود و نصارہ ہی کی اتباع ہے جبکہ کتاب اللہ سے ان کا کوئی واسطہ نہیں احادیث رسول سے ان کا کوئی واسطہ نہیں فہم سلف سے ان کا کوئی راستہ نہیں جو بابا نے کہہ دیا خلاص وہی صحیح ہے جو پیر نے کہہ دیا وہی صحیح ہے جو مولوی نے کہہ دیا صحیح ہے گرچہ کہ وہ احادیث کی مخالفت کر رہا ہو گرچہ کہ وہ قرآن کی مخالفت کر رہا ہو گرچہ کہ وہ فہم سلف کی مخالفت کر رہا ہو تیسری مثال یہود و نصارہ کے طور طریقوں کو اپنانے کی راوی حدیث عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہو ہے جامع ترمیدی کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا أَتَعَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيل حَذْوًا نَعْلِ بِالنَّعْلِ کہ میری امت کی بھی ویسے ہی صورتحال ہوگی جیسا بنی اسرائیل کی تھی اور میری امت بنی اسرائیل کی اتنی پیروی کرے گی اتنی مشابہت اختیار کرے گی جیسا کہ ایک جوتہ دوسرے جوتے کے مشابہ ہوتا ہے مماسل ہوتا ہے برابر ہوتا ہے آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حَتَّى اِنْ کَانَ مِنْهُمْ مَنْ أَتَا أُمَّهُ عَلَانِيَةً لَكَانَ فِي أُمَّتِ مَنْ يَصْنَعُ ذَلِك اگر بنی اسرائیل میں کوئی ایسا شخص ہوگا جو علیل اعلان اپنی ماں سے بدکاری کرے گا میری امت میں بھی ایسا شخص ضرور بھی ضرور قیدہ ہوگا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ بَنِي اسرائیل تَفَرَّقَتْ عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِنْلَّهُ کہ بنی اسرائیل تو بہتر فرقوں میں بٹ گئی وَتَفْتَرِقُوا أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثِ وَسَبْعِينَ مِنْلَّهُ لیکن میری امت ترہتر فرقوں میں بٹ جائے گی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا أَنَعَلَيْهِ وَأَصْحَابِي جس منحج پر جس طریقے پر میں اور میرے صحابہ ہے اسی طریقے پر چلنے والی جماعت کامیاب ہونے والی ہے نجات پانے والی ہے اہل علم کہتے ہیں کہ جو امت میں افتراق ہے فرقہ بندی ہے یہ بھی یہود و نصارہ کے طور طریقوں پر عمل کرنا ہے اور اتنا عمل کہ امت مسلمہ فرقہ بندی میں اور افتراق اور انتشار میں اور اختلاف میں بنی اسرائیل سے بھی ایک قدم آگے بڑھ چکی ہے تو یہ ہے پیشنگوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ میری امت یہود و نصارہ کے طور طریقوں کی پیروی کرے گی ان کی مشابہت کرے گی ایک مسلمان کو چاہیے کہ اگر وہ کسی کو آئیڈیل اور نمونہ بنائیں تو وہ پیارے نبی جنہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنائیں اگر بہترین راستہ تو وہ پیارے نبی جنہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدبہ جمعہ میں ارشاد فرمایا کرتے تھے فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهُ وَخَيْرَ الْحَدِي حَدِيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم کہ سن رکھو خبردار ہو جاؤ بہترین راستہ بہترین طریقہ اگر کوئی ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے تو ہمیں غیروں کی مشابیت نہیں کرنی ہے ہمیں غیروں کی پیروی نہیں کرنی ہے اگر ہمیں اتباع کرنی ہے تو وہ پیارے نبی جنہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنی ہے اگر ہمارا کوئی اسوا ہو ہمارا کوئی آئیڈیل ہو ہمارا کوئی معیار ہو ہمارا کوئی نمونہ ہو تو وہ پیارے نبی جنہ محمد الرسول اللہ اور آپ کے اصحاب رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ہو اسی طرح ایک اور پیشنگوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے کہ میری امت فخر و تکبر اور بغض و حسد کا شکار ہو جائے گی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سَيُصِيبُ اُمَّتِي دَاعُ الْأُمَمْ انقریب میری امت دعاو الْأُمَمْ میں مبتلا ہو جائے گی صحابہ اکرام نے آر دیکھا اللہ کے نبی یہ دعاو الْأُمَمْ کیا چیز ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الْأَشْرُ وَالْبَتْرُ وَالتَّكَاتُرُ وَالتَّنَافُسُ وَالتَّحَاسُدُ وَالتَّبَاغُدُ حَتَّى يَكُونَ الْبَغْيُ کہ ایک دوسرے سے دنیا حاصل کرنے میں آگے بڑھنا فخر و تکبر کرنا حسد کرنا بوض کرنا یہاں تک کہ نوبت ظلم تک پہنچ جائے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشم گوئی ہے کہ میری امت فخر و تکبر کرے گی اور آپس میں ایک دوسرے سے بوض اور حسد کرے گی آج ہم اپنا جائزہ لے اپنے گریبانوں میں جھاک کر دیکھیں کہ ہمارے دل صاف و پاک ہے ہمارے دل صاف نہیں ہے ہمارے کردار صاف نہیں ہے ہمارے ضمیر صاف نہیں ہے ہم تمام لوگ ایک دوسرے سے جھلتے ہیں ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں ایک دوسرے سے بوض رکھے ہوئے ہیں جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریمات کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ اِخوَانَا کہ آپس میں ایک دوسرے سے حسد نہ کرو آپس میں ایک دوسرے سے بوض نہ رکھو آپس میں ایک دوسرے سے پیٹ نہ پھیرو اللہ کے بندے بھائی بھائی بن کر رہے جاؤ لیکن آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشنگوئی پوری ہو چکی ہے کہ حسد اور بوز ہم میں کٹ کر بھرا ہوا ہے اور یہی وجہ ہے کہ نفرت پروان چڑھ رہی ہے عداوت دشمنیاں پروان چڑھ رہی ہے محبت ختم ہو رہی ہے جبکہ نفرتوں کی کمی تو ہمارے پاس نہیں تھی نفرتیں بہت زیادہ تھی اگر کمی کسی چیز کی تھی تو وہ محبتوں کی کمی تھی اگر کمی کسی چیز کی تھی تو وہ باہمی ہمدردی کی کمی تھی اگر کمی کسی چیز کی تھی تو وہ بہی خواہی کی کمی تھی اگر کمی کسی چیز کی تھی تو وہ برادرانہ تعلقات کی تھی لیکن آج ہمارے دلوں میں حسد اور جلن پیدا ہو چکا ہے اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشنگوئی ہے کہ میری امت حسد میں بوز میں مبتلا ہو جائے گی تو ہمیں چاہیے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرے اللہ کی رضا کے لئے محبت کرے اور آپسی دشمنیاں آپسی عداوتیں جتنی بھی ہیں جو بوز ہے حسد ہے کینہ ہے کپٹ ہے اپنے دلوں سے نکال کر پھینک دے اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور پیشنگوئی وہ یہ کہ امت کی زبوحالی امت کی زبوحالی کہ میری امت دشمنان اسلام کا شکار بن جائے گی راویہ حدیث حضرت صوبان رضی اللہ تعالی عنہو ہے سنن نبی دعوت کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یوشک الامم ان تداعا علیکم کما تداعا الاخلت الى قصعتها قریب ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ دشمن قوم مسلمانوں پر اس قدر ٹوٹ پڑے گی جیسے کہ بھوکے دسترخان پر ٹوٹ پڑتے ہیں صحابہ اکرام نے اردک کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ومن قلت نحن یوم اذن کہ اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی کہ دشمنان اسلام مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے گی ظلم و زیادتی کا شکار بنائے گی مارے گی اور کاتے گی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بل انتم یوم اذن کتیر نہیں بلکہ تمہاری تعداد تو بہت زیادہ ہوگی لیکن تمہاری حیثیت اور اوقات کچھ بھی نہیں ہوگی ویسے ہی حیثیت ہوگی جیسے کہ سمندر کے جھاک ہی ہوتی ہے سمندر کا جھاک جس طرح جاتا ہے چلا جاتا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی تمہارے دشمنوں کی دلوں سے تمہارے رعب کو تمہارے دب دبے کو ختم کر دے گا اور اللہ تبارک و تعالی تمہارے دلوں میں وہن پیدا کر دے گا صحابہ اکرام نے اردک کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَمَلْ بَحْنُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ یہ وہن کیا چیز ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا وَكَرَاهِتُ الْمَوْتِ دنیا سے محبت کرنا موت سے نفرت کرنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشنگ ہوئی ہے آج ہم اپنا جائزہ لے اپنے معاشرے کا جائزہ لے اپنے ملک کا جائزہ لے کہ آج ہر جگہ مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے سدایا جا رہا ہے ظلم و زیادتی کا شکار بنایا جا رہا ہے اور اس کی وجہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتلائی حب الدنیا وَكَرَاهِتُ الْمَوْتِ دنیا سے محبت کرنا موت سے نفرت کرنا آج یہ پیشنگوئی پوری ہو چکی ہے کہ آج مسلمان دنیا سے محبت کرتے ہیں دنیا کی محبت ان کے دلوں میں رچ اور بس گئی ہے اور وہ موت سے نفرت کرتے ہیں انسان موت سے نفرت کب کرتا ہے جب دنیا سے بہت زیادہ لگا ہو جاتا ہے جب دنیا بہت زیادہ چہیدی اور پیاری بن جاتی ہے اس وقت موت سے نفرت ہو جاتی ہے آج امتِ مسلمان کا یہی حال ہے کہ دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں دنیا کی حرص اور لالچ میں آ گئے ہیں دنیا کے حریص اور لالچی بن گئے ہیں اس دنیا کے پیچھے جس کی حیثیت اور اوقات نہ تو اللہ کے پاس کچھ ہے نہ تو رسول اللہ کے پاس کچھ ہے اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنِيَا إِلَّا لَهُ وَلَعِبُ کہ یہ دنیاوی زندگی تو محض کھیلو تماشا ہے اور اصل زندگی اگر کوئی ہے تو وہ آخرت کی زندگی ہے لَوْ کَانُوا يَعْلَمُونَ کاش کے یہ لوگ جان لیتے دنیا کی حیثیت اور دنیا کی اوقات اللہ تبارک و تعالی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَوْ کَانَتِ الدُّنِيَا تَعْدِلُ عِنْدَ اللَّهُ جَنَاحَ بَعُودَةٍ مَا سَقَ اللَّهُ كَافِرًا مِّنْهُ شُرْبَتًا کہ اللہ کے نزدیک دنیا کی حیثیت اور اوقات اگر مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالی کسی کافر کو پانی کا ایک گھڑ تک نصیب نہیں کرتا لیکن اسی دنیا کے پیچھے آج مسلمان بھاگ رہے ہیں دنیا کے حریص اور لالچی بن گئے ہیں دنیا کو کمانے دنیا سے فائدہ اٹھانے میں منع نہیں ہے کھانے کھلانے پہننے پہنانے میں منع نہیں ہے لیکن منع اس بات سے ہے کہ تم دنیا کے لالچی نہ بن جاؤ دنیا کی محبت تمہارے دلوں میں رچ اور بس نہ جائے کیونکہ جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم محبت کرتے ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے بہت زیادہ بے رغبت تھے دنیا میں انہیں کوئی لگاؤں نہیں تھا اور اس بات کا اندازہ آپ اس حدیث سے لگا سکتے ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں حسیر پر لیٹے ہوئے ہیں اور چٹائی کے نشان آپ کے جسمِ اتھر پر موجود ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ دیکھا تو زارو قطع رونے لگے بہت زیادہ رونے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر کیوں روتے ہو کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیصر و قسرہ کے بادشاہ عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں اور آپ تو رسول اللہ ہے حبیب اللہ ہے امام الانبیاء ہے اللہ کے پیارے اور اللہ کے چہیدے ہیں اور آپ کا یہ حال ہے کہ چٹائی ہے نہ تو گدہ ہے نہ تو دکیہ ہے اور چٹائی کے نشانات آپ کے جسمِ اتھر پر موجود ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر مجھے دنیا سے کیا لینا دینا میرا دنیا سے کیا واسطہ اما تردہ ان تکون لہم الدنیا ولنالآخرہ اے عمر کہ تم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ ان کے لیے دنیا ہو ہمارے لیے آخرت ہو سبحان اللہ یہ وہ نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا سے بہت زیادہ بے رغبت تھے لیکن آج امت مسلمہ کا حال یہ ہے کہ وہ دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشنگوئی پوری ہو رہی جبکہ وہ دنیا جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کن فی الدنیا کئنک غریب او عابرو سبیل کہ دنیا میں اس طرح رہو جیسے کہ تم اجنبی ہو یا رہ چلتے مسافر ہو جو مسافر ہوتا ہے اس کا اصل ٹارگیٹ اور اس کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے جائے اور جلد از جلد اپنی منزل تک پہنچ جائے تو ایک مومن کا ٹارگیٹ اور ایک مومن کا مقصد کیا ہے آخرت ہے دنیا نہیں ہے دنیا میں ہم مسافر ہے یا تو اجنبی ہے اسی طرح اور ایک پیشنگوئی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے وہ یہ کہ حلال و حرام کی تمیز اٹھ جائے گی ختم ہو جائے گی میری امت میں حلال و حرام کی تمیز ختم ہو جائے گی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لَيَأْتِيَنَّ عَلَ النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِ الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ الْمَالِ أَمِنَ الْحَلَالِ أَمِّنْ حَرَامِ کہ میری امت پر ایک ایسا وقت ضرور بھی ضرور آنے والا ہے کہ میری امت اس بات کی پرواہ نہیں کرے گی کہ جو میں مال کمارہا ہوں حلال طریقے سے کمارہا ہوں یا حرام طریقے سے کمارہا ہوں یہ پیشنگوئی اور یہ پیشنگوئی بھی پوری ہو چکی ہے آج ہم معاشرے میں دیکھیں کہ امتِ مسلمہ حرام کمائی کا شکار ہے چاہے وہ چوری کی شکل میں ہو چاہے وہ ڈاکہ زنی کی شکل میں ہو چاہے وہ سود خوری کی شکل میں ہو چاہے وہ رشوت خوری کی شکل میں ہو آج امتِ مسلمہ حرام کمائی میں ملوث ہیں جبکہ اللہ تبارک و تعالی نے کیا فرمایا تھا اللہ تبارک و تعالی نے پاکیزہ رسط کھانے اور حلال کمائی کو اختیار کرنے کا حکم دیا تھا اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یا ایوہ الناس کلو ممہ فی الارض حلالاً طیبا کہ اے لوگو جو زمین میں حلال چیزیں ہیں جو پاکیزہ چیزیں ہیں اسی کو کھاؤ وَلَا تَتَّبِعُ خُطْوَاتِ شَيطَان شَيطَان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو کیوں شیطان تو تمہارا کھلا دشمن ہے آج امت مسلمہ گویا کہ اللہ تبارک و تعالی پر توقل ہٹ گیا ہے ختم ہو چکا ہے کیونکہ جو حرام کمائی اختیار کرتا ہے گویا کہ وہ اللہ تبارک و تعالی پر توقل اور بھروسہ نہیں کرتا کیونکہ اگر مومن اللہ پر بھروسہ کرے گا تو اسے معلوم ہوگا کہ جتنا ملنا ہے اتنا ہی ملے گا اور میں حلال کمائی کو اختیار کروں گا اور پھر شکایتیں بھی ہیں پھر رونا بھی ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی اللہ سے ہم مانگتے ہیں اللہ کے سامنے روتے ہیں گڑ گڑ آتے ہیں لیکن اللہ ہماری دعاوں کو قبول نہیں کرتا کیوں کرے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا حرام کمائی کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص ہے جو طویل اور لمبا سفر کرتا ہے سر کے بال بکھرے ہوئے ہیں غبار آلود ہے حالت بہت بری ہے اور وہ اللہ کے سامنے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا دیتا ہے اور کہتا ہے یاربی یاربی ہے میرے پروردگار ہے میرے پروردگار گویا کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کے سامنے دعا کرتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَتْعَمُهُ حَرَامُ وَمَشْرَبُهُ حَرَامُ وَغُضِيَ بِالْحَرَامُ رزق کے ذریعے اس کا جسم پروان چڑھا ہے وہ بھی حرام کمائی کا ہے فَأَنَّا يُسْتَجَابُ الْإِذَالِكُ تو اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے تو پتا یہ چلا کہ حرام کمائی کھانے والوں حرام کا رزق کھانے والوں جن کا کھانا حرام کہو جن کا پینہ حرام کہو جن کا لباس حرام کہو یہ تمام چیزیں کھانے والوں کی دعائیں رد ہو جاتی ہے قبول نہیں ہوتی اور یہ پیشنگوئی پوری ہو رہی ہے کہ امتِ مسلمہ میں حلال و حرام کی تمیز ختم ہو چکی ہے جبکہ امتِ مسلمہ بالخصوص حرام کاری میں اگر کسی چیز میں ملوث ہے تو وہ سودخوری ہے سودخوری جو کہ بہت ہی عظیم گناہ ہے بہت ہی بڑا گناہ ہے اللہ تبارک و تعالی نے اشارت فرمایا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهُ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَاءِ انْكُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ کہ اے لوگو اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور جو سود باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو اگر تم مومن ہو آگے وعید سودخوری کرنے والوں کو متنبع ہو جانا چاہیے آگے وعید سنیے اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِ اگر تم سودی کاروبار کو نہیں چھوڑوگے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ فَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ اگر تم چھوڑ دوگے توبہ کر دوگے تو جو اصل مال ہے وہ تمہارا ہی ہے نہ تم ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے اور یہی وہ سود خوری ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا اَرْرِبَا اِتْنَانِ وَسَبْعُونَ بَابًا اَدْنَاهَا مِثْلُ اِتْيَانِ الرَّجُلِ اُمَّةِ کے سود کے بہتر دروازے ہیں سیونٹی ٹو سود کے بہتر دروازے ہیں اور ان میں سب سے ادنا سب سے ہلکا گناہ ایسے ہیں جیسے کہ کوئی شخص اپنی ماں سے بدھکاری کرے اللہ اکبر لیکن یہی سود خوری میں آج امت مسلمہ ملوث ہے جبکہ ایک مومن کو یعقیدہ ہونا چاہیے یہ پختہ اعتقاد ہونا چاہیے یہ پختہ یقین ہونا چاہیے کہ اگر رازق کوئی ہے رزق دینے والا اگر کوئی ہے تو اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے جتنا ہمارے مقدر میں ہوگا وہ مل کر رہے گا اللہ تبارک و تعالی ہی رازق ہے رزق دینے والا ہے اور یاد رکھئے جو لوگ دنیا میں حرام کمائی اختیار کرتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی کے سامنے مو دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَا تَزُولُ قَدَمَ بْنِ آدَم يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عِنْدِ رَبِّهِ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ راویہ حدیث ہے وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن کل قیامت کے دن ابن آدم کے قدم اللہ کے پاس سے ہٹ نہیں سکیں گے ہل نہیں سکیں گے حتیٰ يُسْأَلَ عن خمس یہاں تک کہ پانچ چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے کون سے پانچ سوال ہوگے؟ عَنْ عُمْرِهِ فِي مَا أَفْنَا اس کی عمر کے متعلق چیزوں میں برباد کیا وَعَنْ شَبَابِهِ فِي مَا أَبْلَا اور اس کی جوانی کے متعلق کہ اپنی جوانی کو کن چیزوں میں برباد کر دیا وَعَنْ مَالِهِ مِنْ اَيْنَكْ تَسَبَهُ وَفِي مَا أَنفَقَهُ اس کے مال کے متعلق سوال کیا جائے گا کہ مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا وَمَا ذَا عَمِلَا فِي مَا عَلِمَا اور جو ہم نے علم دیا تھا اس پر کہاں تک عمل کیا یہ پانچ سوالات جب تک کہ ابن آدم ایک بندہ اس چیزوں کے جواب نہیں دے گا تب تک اللہ کے پاس سے اس کے قدم ہل نہیں سکیں گے ہٹ نہیں سکیں گے آپ غور کریں اس حدیث میں کہ مال کی متعلق اس حدیث میں دو سوالات مال کی متعلق دو سوالات ہے کہ مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا بتا یہ چلا کہ صرف حلال کمائی کمانا کافی نہیں ہے بلکہ کمانے کے بعد حلال چیزوں میں اس کمائی کو لگانا یہ بھی ضروری ہے ایسا نہ ہو کہ حرام کمائی میں یا حرام چیزوں میں ہم اپنے مال کو اڑا دے رہے ختم کر دے رہے یا اسی طرح اسراف کا شکار ہو رہے نہیں بلکہ حلال طریقے سے کمانا ہے اور حلال چیزوں میں ڈالنا ہے اور اسی طرح اور ایک پیشنگوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ یہ کہ مزیدوں کو مزین کیا جائے گا اور اسے آباد کرنے کی فکر نہیں کی جائے گی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تقوم الساعة حتی یتباہ الناس فی المساجد کہ قیامت اس وقت تک قائم ہو نہیں سکتی جب تک کہ لوگ مزیدوں کو مزین کرنے میں ایک دوسرے سے مصابقہ نہ کرنے لگے اور ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا أُمِرتُ بِتَشْيیدِ الْمَسَاجِدِ مجھے مزیدوں کو مزین کرنے کا حکم نہیں دیا گیا اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں لَتُزَخْرِفُنَّهَا كَمَا زَخْرَفَتِ الْيَهُودُ وَالْنَّصَارَىٰ کہ تم لوگ ضرور بھی ضرور ضرور بھی ضرور اپنی مزیدوں کو مزین کرو گے جیسا کہ یہود و نصارہ نے کیا ہے تو یہ ایک پیشنگوئی ہے کہ مسجدوں کو مزین کیا جائے گا عالی شان بنایا جائے گا لیکن مسجدوں کو آباد کرنے کی فکر کسی کو نہیں ہوگی اور یہ بھی پیشنگوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری ہو چکی ہے آج ہم خود اپنا جائزہ لے دوسروں کا جائزہ لنے کی ضرورت نہیں ہے خود ہم اپنا جائزہ لے کیا ہم نمازوں کا حق ادا کر رہے ہیں بھی یا نہیں کیا ہم مسجدوں کا حق ادا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں کیا ہم نماز کے پابند ہے یا نہیں ہے ہماری مسجدیں تو بڑی پکی ہیں بڑی آلشان ہیں بڑی بڑی ہیں لیکن مسجدوں کی آبادی کی کسی کو فکر نہیں ہے نمازیں پڑھنے کی کسی کو فکر نہیں ہے وہ نماز جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے وہ نماز جو دین کا ستون ہے وہ نماز جو مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی ہے آج اسی نماز کو مسلمانوں نے چھوڑے رکھا ہے آج ہم دیکھ لیں ہماری مسجدوں میں مسلمان نمازوں سے غائب ہیں فجر میں دیکھ لیں کہ ایک سب برابر نہیں بھرتی کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم دنیا کے حریز بن گئے ہیں دنیا کے لالچی بن گئے ہیں اور آخرت پر ایمان ہمارا کمزور ہو چکا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشنگوئی پوری ہو رہی ہے کہ مسجدوں کو مزین تو کیا جائے گا مسجدوں کو بڑی بڑی بنایت تو جائے گا عالی شان بنایت تو جائے گا لیکن اسے آباد کرنے کی فکر کسی کو نہیں ہوگی جبکہ نماز دین کا ستون ہے الصلاة عماد الدین نماز دین کا ستون ہے ومن اقامہا اقم الدین جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا ومن حدمہا حدم الدین اور جس نے نماز کو ڈھا دیا نماز سے بے پرواہی کی تو ایسا شخص گویا کہ سارے کے سارے دین کو اس نے حدم کر دیا ختم کر دیا اور یہی وہ نماز ہے جسے بعض مسلمانوں نے تو کلی طور پر ترکر رکھا ہے اور بعض لوگ جو ہے جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتے بعض لوگ جو ہے اکیلے میں پڑھ لیتے ہیں گھروں میں پڑھ لیتے ہیں جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا من سمعن لدہ فلم یأتیہی فلا صلات لہو الا من عذرین کہ جس نے ازان سنی جس نے ازان سنی اور وہ نماز کو نہیں آیا تو گویا کہ ایسا شخص کی نماز نہیں ہوتی گرچہ کہ اس کے پاس کوئی عذر ہو سوائے عذر شرعی کے تو ہمیں چاہیے کہ ہم نمازوں کا احتمام کرے کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشنگ گوئی ہے کہ نمازوں سے سستی برتی جائے گی اور مسجدوں کو مزین کیا جائے گا ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا کے حریص نہ بنے کیونکہ دنیا دنیا کی رنگینیاں دنیا کی چمک دمک اور دنیا کی ساری جو چیزیں ہیں تمام لوگ قبر کی طرف آہستہ آہستہ بڑھ رہے گویا کہ یوں کہا جائے کہ قبروں میں ہمارے پیر لٹک رہے ہیں پتہ نہیں موت کا فرشتہ کب آ جائے اور ہم مر جائے اور قبر کے فتنے سے دو چار ہو جائے کیونکہ یہ دنیا ہر چیز ختم ہونے والی ہے کہ دنیا کی ہر چیز فنا ہونے والی ہے دنیا کی ہر چیز حلاق و برباد ہونے والی ہے اگر کوئی چیز باقی رہنے والی ہے اللہ تبارک و تعالی کی ذات باقی رہنے والی ہے یہ دنیا کھیل ہے اور کھیل بھی ہے چند لمحو کا یہ دنیا کھیل ہے اور کھیل بھی ہے چند لمحو کا نظر جو کچھ بھی آتا ہے اسے خوابیں گرا سمجھو گویا کہ یہ جو دنیا ہے وہ ایک خواب ہے خواب کے بعد جو ہم بیدار ہونے والے ہیں وہ اصل زندگی ہے آخرت کی زندگی ہے جو کہ قریب تر قریب آ رہی ہے قریب تر قریب آ رہی ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے ارتحلت الدنیا مدبرتن کہ دنیا پیٹ پھیر کر کوجھ کر رہی ہے وارتحلت الآخرت مقبلتن اور آخرت سامنے آ رہی ہے وَبِكُلِّنْ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا بَنُونَ دنیا میں دنیا وہ آخرت دونوں کے چہنے والے ہیں فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخرَةِ وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُنیا تم دنیا کے چہنے والے نا بنو آخرت کے چہنے والے بنو کیوں فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَاب وَغَدًا حِسَابٌ وَلَا عَمَلٌ کیونکہ آج عمل ہی عمل ہے حساب نہیں کل حساب ہی حساب ہوگا عمل کا وقت باقی نہیں رہے گا ہم اپنی زندگی کو غنیمت جانے اور جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے اس سے بچے اور جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا ہے اسے بجا لائے کتاب اللہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور فہم سلف کو لازم پکڑ لے کیونکہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ یہی دو ایسی چیزیں ہیں جو نجات دلانے والی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ترکت فیکم امرائن لَن تَضِلُّ مَا تَمَسَّكْتُم بِهِمَا کتاب اللہ وَسُنَّتِي کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں اگر اسے مضبوطی سے تھام لوگے کبھی گمراہ نہ ہوگے ایک ہے کتاب اللہ یعنی قرآن مجید اور دوسری ہے میری سنت یعنی حدیث آخر میں اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں آخرت کی فکر کرنے اور آخرت کے لیے تیاری کرنے کی توفیق ادا فرمائیں اے اللہ ہم تمام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق عمل کرنے کی توفیق ادا فرما اے اللہ ہم تمام کو نیکہ عمال کرنے کی توفیق ادا فرما اے اللہ ہم تمام کو بے حیائی اور برائی سے محفوظ فرما اے اللہ ہم تمام کو جب تک زندہ رکھ اسلام پر زندہ رکھ اور جب ہمیں موت دے اسلام اور ایمان پر موت ادا فرما اے اللہ ہم تمام کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما اے اللہ ہم تمام کو قبر کے عذاب قبر کی وحشت قبر کی دہشت سے دور رکھ اللہ ہم تمام کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما اللہ جو مسلمان بیمار ہے انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما اللہ جو مسلمان پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما اللہ جو مسلمان جیلوں میں بند ہے ان کی رہائی کے ازباب مہیا فرما اللہ ہم تمام کا حسن خاتمہ عطا فرما اللہ ہم تمام کو نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ ہم تمام کو آخرت کی فکر کرنے اور اس کے لئے تیاری کرنے کی توفیق ادا فرما آمین یارب العالمین وآخر دعوانا الحمدللہ